ممشکر میں ہوں آشتوس اور آپ دیکھ رہے ساتھیندی ڈاٹ کام ساتھیندی ڈاٹ کام خاص کارکم آشتوس کے بات میں آپ کا سواگت ہے اس وقت پوری دنیا کی نظر دراصل اسرائیل پہ لگی ہوئی کہ اسرائیل حماس کا جو حملہ اس کے اوپر ہوا تھا اس کے بعد وہ کیا قدم اٹھانے والا ہے کیا وہ واقعی میں نورت گازہ کے اندر اپنی سینہ کے ساتھ گھسے گا اور حماس کو تحسنرس کرنے کی کوشش کرے گا جیسا کہ وہ لگاتار کہہ رہا ہے یا پھر امریکہ کے دباؤں میں آ کر وہ شانتی کی بات کرے گا حالانکہ اس بات کے امید کم دکھائی پڑتی ہے لیکن امریکہ نے جس طریقے سے امریکن راستپتی جو بائیڈن نے جس طریقے سے کہا ہے اس سے ایک سندیش تو جرور ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی اسرائیل فلال کسی جلدبازی میں نہیں ہے اور اس وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید اسرائیل کا جو حملہ حماس کے اوپر گزہ کے اندر خوشکے ہونے والا ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگ جائے یا تھوڑا سا ٹل جائے لیکن ایک بڑا سوال اس بات کو لے کر یہ ہے کہ کیا اس حملے نے پوری دنیا کو پوری طریقے سے ہلا کے رکھ جائے ایک طرف دنیا یوکرین وار کچھ ہلتی ہوئی دکھائی پڑھ رہا ہے جس کا اثر پوری دنیا کی اکانومی پر پڑھ رہا ہے ایسے بگر اسرائیل اور حماس کی یہ جنگ اگر نئے سیرے سے شروع ہو جاتی ہے اور اس میں خالی کے کچھ دوسرے دیش پر انوالو ہو جاتے ہیں تب کیا دنیا کے شکل بدلے گی یا ویسے ہی رہ گی اس کا دنیا کا توستہ پہ کیا سا بہت سارے ایسے سوال ہیں لیکن ایک سب سے بڑا سوال اس بات کو لے کر یہ ہے کہ جب اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے تو جو جیوز کمیونٹی ہے وہ کیا سوچتی ہے اور ان کی سوچ کیا ہے اس مسئلے پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ارجن حرداش جی جو انڈیا ریپرزنٹیٹیب ہے امریکن جیوز کمیٹی کے ارجن آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے تو ایک پرشنی جو میرے مند میں بہت باسوم سا سوال یہ ہے کہ ساتھ اکٹوبر کو اچانک کیا ہوا کہ اسرائیل کو پتا ہی نہیں چلا کتنا بڑا حملہ ان کے اوپر ہو گیا دنیوید آشتوش صحیح سوال آپ نے پوچھا ہے جو ہر جگہ ہے ہم بھی سوچ رہے ہیں آفیس ہمارے جو آفیس ہے انجیو اس میں بھی سوچ رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں جواب دینے سے پہلے میں یہ بولوں گا کہ اس سمیں یہی سوچ ہے اے جیسی میں اسرائیل میں ہر جگہوں پہ جہاں پر اور فرنڈز آف اسرائیل ہیں سوچ ایک ہے بھی کہ پہلے آپریشنز ختم ہو جائیں جو بھی ہو رہا ہے آرمی کے ان کو پرائیم منسٹر there has to be political leadership تو ابھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پردان منتری بی بی نتانیاہو کو استیفہ دینا چاہیے ابھی دینا چاہیے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ نہیں دے گا defense minister کو استیفہ دینا ایسا کچھ سوچتا رہے ہیں سب obviously لیکن لیکن یہ ہے کہ ابھی کام ختم کرو پہلے جس کے لئے آپ کو position دی آرمی چیف جو ہیں سب کو کام ہے ان کا ان کا کاریا ہے اس کو ختم کیجئے اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا تو یہ سوال اسی کے ساتھ جو آپ نے پوچھا ہے کہ intelligence failure جس کو بولتے ہیں کہ وہ تو ہوا ہے وہ سب کو سمجھے اسرائیل میں تو اور بھی سمجھے لیکن اس کے جو اس کے جو کارن ہیں اس کے جو جو طریقے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہے یہ تو سب کو سپرائز ہے کیونکہ دنیا بھر میں اسرائیلی انٹیلیجنس تو ایسے بولتے ہیں جیسے کہ وہ standard ہے gold standard اور کیا ہوا what happened اور وہ بھی بلکل ہی دو سو میٹر آدھا کلومیٹر دور ان کے پروسیوں کے ساتھ جن کو اور یہ گازہ گازہ بٹی جس پہ تو سب سے جیدہ سرائیلنس ہوتا ہے سب سے جیدہ ہماس ہماس نے تو کوئی excuse نہیں چھوڑا دکھانے کے لئے کہ we want to kill you تو اس جگہ پہ تو سرائیلنس تو ہوتے ہی رہتی ہے جیدہ سے جیدہ کیا ہوا یہ پوچھیں گے یہ تو سب کو سب کے دماغ میں یہ سوال ہے کہ ہوا کیا یہ لیکن جو جواب آئیں گے جواب آئیں گے جو بھی آپریشن ہوگی ملیٹری آپریشن جیسے بھی ہوگا جو بھی ہوگا ملیٹری پولیٹیکل جیسے بھی ختم ہونے کے بعد بٹ اتنا بڑا حملہ ہو جائے اور اس کے بعد خود اسرائیل کے اندر ایک آکروش گصہ ہے گصہ اس بات کو لے کر یہ بھی ہے کہ جو موجودہ سرکار ہے وہ کیسے سوتی ہوئی نظر آئی وہ اس کو لوگ بہت بڑا تفکہ ہے جو اس سے ناراض وہاں کے جو اخبار ہیں اس وقت وہ بینجامی نیتنیہو کے بارے میں ایسے شبدوں کا استعمال کر رہے ہیں جو شاید عمومن نہیں کرتے تھے خاص طور پر جو ہاریڑ جیسا بہت ہی پرسٹیجیس اخبار ہے وہ تو کیا آپ کو لگتا ہے وہاں کی جنتہ یا وہاں کے لوگ وہاں کے انٹیلیجنسیا سیدھے طور پر بینجامی نیتنیہو کو اس گھٹنا کے لئے ذیمہ دار مان رہی ہے اس کا تو کوئی شک نہیں ہے بی بی نیتنیہو بینجامی نیتنیہو وہاں کے پردان منتری ہیں پولٹیکل رسپونسیبیلٹی کنٹری رسپونسیبیلٹی انہی کے ہاتھ میں ہیں وہ تو ہر جگہ ہے جہاں پر پارلیمنٹی ڈیموکرسی ہوتی ہے پردان منتری کے ہی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے یہ جو ہوا ہے جب بات کرتے ہیں انٹیلیجنس یہ ساب بولتے ہیں we will do this we will do that کر کے جب اس طرح کا فیلیر ہے کیا ہوا گیا تو یہ نہیں لوگ سوچیں گے کہ پردان منتری کبھی گلتی ہو سکتی ہے یہ یہ ٹائم کتم ہو گیا اور گصہ آپ نے یہ جو بولا ہے بلکل ٹھیک بولا ہے گصہ اتنا گہرا ہے کہ ابھی لوگوں کو اس کا آپمان نہیں ہے سمجھ نہیں ہے کہ کتنا کتنا ڈیپ ہیں یہ کتنا گہرا ہے یہ گصہ کیونکہ جیسے میں نے بولا جیسے آپ نے بولا کہ ساتھ تاریخ وہ یہودی لوگوں کے لئے ہوتے شبات ہوتی ہے the day of rest saturday اور اس کے ساتھ ساتھ جو observe نہیں کرتے شبات تو تھوڑا سا secular جیسے بولتے ہیں وہ کر رہے تھے party ان کا festival تھا سمخہ تھوڑا جس کو بولتے ہیں جس میں تھوڑا ان کے جو religious books ہیں تب وہ receive کیے Jewish people نے تو اس کو سمخہ تھوڑا it's a day of celebration اور ساتھ ساتھ ایک rave party بھی ہو رہی تھی young لوگوں کے ساتھ تینوں ملا کر بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے کیونکہ تینوں چیزیں شبات تھا سمخہ طورہ holiday تھا یہ party بھی ہو رہی تھی تو شاید security forces کی attention تھوڑی کم down ہو گئی تھی لیکن ان کا وہ manual نہیں ہوتا وہ ایسا ہاتھ سے نہیں کرتے وہ آنکھوں سے نہیں کرتے ان کے electronic systems کے reconnaissance ہم آج نے اچھی طرح کیا ہے ہوت اچھی طرح کہ جو ان کے جو sensors تھے جو monitor کرتے ہیں کازا کو ان کو sniper rifles نے shoot کیا ہے ایک گولی سے ان کو اڑا دیا ہے اب سوال وہی آتا ہے کہ اگر ان کو dysfunction کر دیا ہو جو headquarters میں جو بیٹھے ہیں جو monitor کر رہے ہیں machines کو اور ان کا یہ نہیں کہ چھٹی جاتے ہیں 24 hour job ہے جو monitor کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں چلا کہ ساتھ ساتھ پانچ خراب ہو گئے گازا پتا نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے جو سولجر تھے فیمیل سولجر جو انٹیلیجنس monitor کرتے ہیں ان کو shoot کیا ہے اسی دن سیم ٹائم کیا ہوا یہ کسی نے notice نہیں کیا اب وہ میں آپ کو ایک چیز بولوں گا انگلیش میں ایک ورڈ ہے concept جو انہیبرو میں بولتے ہیں concepts یہا it's a derivative of انگلیش ورڈ 1970 پیپل کمپیر کر رہے ہیں 1973 کی یوم کپو نڑائی کے وقت پہ ایسا ہوا تھا انٹیلیجنس فیلیر اس میں دو چیزیں کا فرق ہے ایک چیز کا مین فرق ہے ہے کی اس میں انٹیلیجنس فیلیر انٹیلیجنس تھی کہ کیا ہونے والا ہے کہ ایجپٹ کے فورسز تیار تھے سیریہ کے فورسز تیار تھے سب کو پتا تھا یہ پتا ہے لیکن انہوں نے ایکٹ نہیں کیا اس انٹیلیجنس پہ فرق ہے اس بار انٹیلیجنس تھا ہی نہیں مطلب تھا لیکن ان کو ریسیو نہیں ہوا انہوں نے مانیٹر بھی کیا دوسرا فرق یہ ہے ان دونوں لڑائیوں کے بیچ میں کہ ایجپٹشن آرمی کریم ڈیرھ سو دو کلومیٹر دور تھی پوپیلیشن سینٹر سیریان آرمی بہت دور تھی ساؤت کے ایجپٹ کے حساب سے نہیں لیکن وہ بھی کافی دور بھی لیکن تب بھی چھٹی تھی یوم کپور ان کا سب سے ہولی ڈے ہے اس کے کترے سال کترے کھنٹے لگے ان کو موبلائز کرنے کے لئے یہ چیز بڑی چیز اور اپنی کھنٹی میں یہ نہیں کسی دور جانا ہے بورڈر کو کر کے ایجپٹشن بورڈر جانا ہے دور جانا ہے آرمی کھل اور گازا پٹی کا جو ڈیویزن ہیڈ کورٹرز آرمی کا وہ وہی تھا اس کو بھی کیا بھائی دور اس کے بارے میں لوگ کو پتہ نہیں ہے ڈیویزن ہیڈ کھوارٹرز آرمی کس دنیا میں ہوتا ہی آج کل 21 اسرائیل میں یہ غصہ تو ہے بہت اور لوگ کو سوال کے جواب چاہیے اب چاہیے اور اب نمبر دیکھئے ایک نمبر دیکھئے اب یہ کہتے ہیں کہ 1400 confirmed dead ہیں اور باقی نہیں بول رہے کیونکہ قریب 500 unidentified ہیں تو شاید total نمبر جو جائے گا 2000 2000 2000 dead ایک دن میں یا holocaust جو ہو تھا ان کا jewish holocaust second world war نازیز نے جو کیا تھا اس کے بعد کبھی اتنے نمبر نہیں گئے اس میں ایک چیز جو نی یورک ٹائمز نے چھاپی ہے کہ کہ نہ کہ جو ہماس کے لوگ گئے تھے ان کے پاس military secrets تھی accurate military secrets تھی تو کیا ان کو اندر سے کسی لوگ کی مدد ہے جو اس رائل کا کیا وہاں سے کوئی مدد کر رہا تو کوئی مول تھا اتنی accurate information کیسے ہو سکتی ہے لیکن جیسے میں ہم نے بات کی تھی پہلے کہ جو گازہ میں جو ٹیروریس تھے جو آئے تھے ساتھ تاریخ کو وہ ان کو پرمیشن ملا تھا کام کرنے کے لیے چھوٹے گاؤں ہیں ان میں آتے تھے اور کام کرتے تھے اور شام کو چلے جاتے سوہ سوہ آتے ہیں شام کو چلے جاتے گھر واپس ہو سکتا ہے یہ سپی کیا ہے کہ گیٹ کھولنے کے لیے کیبوٹس کا جو گیٹ ہے کھولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کون monitor جب کوئی سٹرینج گاڑی آتی ہے تو کبوٹس کی گاڑی نہیں ہوتی آگر بھار کی گاڑی ہوتی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے ان لوگ کو گیٹ کھولنے کے لیے کیسے چیک کرتے چیزیں چیزیں جو سکھائی جاتے تو یہ military training ان کو ملی ہے this is military تیروڈیس group کی training کم ہے اور یہ military training زیادہ ہے آپ بھی پترکار ہیں سینئر پترکار ہیں آپ پتہ ہے کشمیر میں بھی جو لڑائی کرتے ہیں آتم کو آتے پاکستان آرمی نے کیسے ٹرین کیا جو آتے ہیں کئی لوگ اور کئی جو ان کے فرق ہوتا ہیں جو سسٹین فائر پار کرتے ہیں جو انتیلیجنس کرتے ہیں سو یہ training کے حساب سے کس نے ٹرین کیا بھول نہیں سکتے ایران ہو سکتا سیریع ہو سکتا کچھ پتہ نہیں ابھی تو یہ سرویلنس کیا ہے لیکن اندر کی طرف سے کسی نے بتا آیا unlikely because ایک تو بات دیکھا جائے کہ اس ایریا میں مسلم Arab population بہت کم ہے زیرو اور ساؤت میں ہے لیکن اس طرح کم ہے تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے انہوں نے سرویلنس کیا بہت ڈرونس کے لئے اور کہاں سے ڈرونس آئے وہ بھی ایک اور سوال ہے ایران سے ایسریا سے یا ترکی سے جہاں سے بھی لیکن سرویلنس انہوں نے بہت مہینوں سے کیا ایک دو دن کی بات نہیں ہے ایک تھیوری یہ بھی دی جاری ہے کہ اس لیے فیل بیس تیکنولوجی ہے اور ہماری سرویلنس کا مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس آئیرن ڈوم ہے ایک چیز میں نے تچ کی تھی پہلے اور دن continue on that was concept the concept یوم kipur war میں ایک concept تھا پری fix concept جس کو question نہیں ہوتا سوال جواب نہیں اٹھاتے تکوئی سیریہ اٹیک کرے گا لیکن سیریہ اکیلے نہیں کرے گا ایجیپ کے ساتھ ہی کرے گا اور ایجیپ نہیں کرے گا جب تک وہ ان کے پاس ایر سوپیریوریٹی نہیں آتی اچھے حجاز ہونے چیز جو ایر سوپیریوریٹی دے سکتے موڈر آئیر اور وہ موڈر آئیر یہاں پر بھی تھا اب سرٹن چیزیں جو بھی پڑی ہیں لیکن concept was here بلکل جو آپ نے بولا سوپیریوریٹی جو بھی کریں ہم دیکھ رہے ہیں میں سدھر تاؤن جا چکا شہر چکا شہر کے باہر ایک بس ٹینڈ ہے جو میں روڈ انترنس بس ٹینڈ کیا ہوا یہ مان operation نہیں یہ کھانا کھانا یہ چیز ہے کی الیٹرونک سر ویلن ڈیپنڈنس 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 ڈیپن ڈیپنڈنس تیم 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 کچھ جو لوگ بول رہے تھے کہتے ہیں یہ بولا گیا ہے کہ ایجپن ان کو ورن کیا کہ کچھ ہونے والا یہ نہیں کیا لیکن کچھ ہونے والا ہے نیتانیہو کو پوچھا گیا تو اس نے بولا ایسا کچھ نہیں امریکن لیکن نے بولا ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ ایجپن نے بولا تھا وہ بھی سوال جب او اٹھیں گے چیز کو لوگ ذمہ تھراتے کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا بیئی پرائم منسٹر آپ اس طریقے کی بات کر رہے تو پورے سسٹم میں اقلاع پروہی آگئے is it true that ان کو نہیں لگ رہا کہ حماس اس طریقے سے بڑا حملہ کر سکتا ہے i can't speak directly on his behalf what is his attitude and all that obviously but یہ اب آپ آپ کو ہسٹری میں تھوڑا لے جا کر دیکھیں کہ 2007 میں حماس نے take over کیا تھا پیلسٹین آخریٹی کے اگینسٹ الیکشن جیتے تھے انہوں نے پہلے دن سپو اڑھا دیا پیلو کے طرف سے فتح مویمیٹ کے جو اس کے بعد تیک آگر کر بینا کسی پروکیشن کے اسی سال 2008 میں ایک آپ پیلیشن ہو 2012 میں ایک آپ پیلیشن ہو 2014 میں آپ پیلیشن ہو 2017 میں بھی کچھ ہو تھا میں پیلیشن یاد نہیں نہیں 2021 میں ہوا تھا اور اب ہی میں تھوڑا سا کچھ لڑائی ہوئی تھی یہ یہ جیسے انگلیش نے بولتے ہیں للنگ action کہ لڑائی ہوگی ہم rocket fire کریں گے ان کی طرف سے ہوای جاز آئیں گے پھر ایجیپٹ یا کوئی آئے کہ cease fire کر دے گا back to normal and capability کیا بات کرتے ہیں yes ہزبولہ جو ہے northern borders میں Lebanon میں ہزبولہ کو capabilities جیدہ demonstrable تھی کہ ہزبولہ for example بولتے ہیں پچھلی بار 2006 لڑائی ہوئی تھی ہزبولہ کے خداف ہزبولہ کے جو لوگ تھے وہ ہیبرو بولتے ہیں ہوتے ہیں وہ they had the technology to crack into israeli radio surveillance کر پتا پتا تا کیا ہو رہا ہے israelis کیا بات کر وہ crack کرتے دے تو یہ attitude تھا کہ یہ لوگ proven ہیں کہ یہ لوگ smart ہیں حماس yes جیسے اپنی ٹھیک بولا کہ تھوڑا سا گھونٹ تھا تھا کہ ہماری طرف سے کہ یہ لوگ کھا ٹھیک ہے کریں جو کریں گے وہ standard operation ہے کہ وہ fire کریں گے ہم attack کریں گے تھوڑے سے مریں گے لوگ اور پھر ہم ceasefire ہو جائے گا اس type کا attack capability of this type of attack which means میں آپ failure کے بات کر رہے ہیں failure تو ایک چیز ہوتی ہے جو ان کو نہیں پتا تھا کہ چلو 5000 rocket fire کریں گے ایک دن میں یا خیر بولا جائے تو suvs کریں جو attack کریں گے motor gliders اب کہاں سے ان کو motor gliders ملے test تو کیا ہوگا نو practice تو کیا ہوگا کہاں کیا کچھ پتا نہیں چلا اور کہتے ہیں خبر ہے انہوں نے موقع بنایا گازہ پتے کے دیچ میں اس کے بارے بھی کچھ پتا نہیں چلا کیسے یہ بلکل مطلب کوئی سیچویشن ہو جائے گا اس کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو کریں گے تو ایسے چانچ نہیں ہے جو بات آپ کہ رہے ہیں کیا اس سے بہت بہت پروپگیٹ کی جا رہی ہے کی دیش کے اندر ان کی لوکیت بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور ایسے میں کچھ ایسی چیز جانی چاہیے جسے لوگوں کا ڈھیان ڈائی ورٹ ہو اور پھر وہ ایک بڑے نیتا بن کے ابر یں یہ جو کونسپریسی تھیوری ہے اس کو بل ملتا ہے کیونکہ چیزیں بلکل ایسی ہو رہی ہیں جس جس کوئی جواب بھی نہیں کسی کے پاس کہیں کوئی جواب نہیں آرہ کونسپریسی تھیوری ہر چکے ہوتی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے اینڈیا میں وہ ہی تھا کہ ایلیکشن جیتنے کے لئے ایر 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 سٹرائک کیا جنرلیس اور اگر کونسپریسی تھی بھی اگر ان کو پتا تھا پھر اٹیک کریں یہ کریں کہیں نون پوپلیٹی ایریا اٹیک کریں ہماز کئی نون پوپلیٹی ایر اٹیک کریں اتنے پوپلیٹی ایر چلو دس بولتے بولتے دس پندرہ بیس لوگ مارے جائیں گے ایک اٹیک اٹیک میانز خراب ان کو اٹیک کریں گے باپس ہماز میں اس میں کیا بیس لوگ مرتے اگر بولا چاہے تو دو بات یہ کہ اسرائیل میں ایک چیز ہے کئی کنٹریز میں نہیں ہے ان کے جب انویس سوٹے بڑی تھرر سپریم کوڈ کا کوئی جار جار پوائنٹ ہوتا ہے کوئی پولیٹیکل انفلوینس کچھ نہیں ہوتا ہر لڑائی ہر انویس پچھلے اسی سال میں جو بھی ان کے ساتر سال سوال جواب نہیں ہوتا ہے اور جو ہوتی ریزائن کرو یہ بولتا ہے تو کونسپیرسی تھیوری پیپل آر ریزورٹ کونسپیرسی تھیوری کیونکہ کوئی مانے نہیں پا رہا کہ یہ ہو سکتا ہے اب میرا اگلا سوال یہ کیا آپ کو لگتا بینجا بینجا نیتنے ہوں سروائیب کر پائیں اس کریسی کو ابھی تو جنگ چل رہی ہے تو ایک یونٹی گورن بن گئی ہے but in the long run will he continue as a prime minister or will he has to leave the office as an AJC representative i cannot speak on political affairs in that sense but but i can just say this راج نیتی میں آپ بھی جانتے ہیں کہ there is nothing as final کچھ کبھی کہاں کیسے کچھ بھی ہو سکتا ہے سوال کو دوسری طرف سے پوچھتے جو Jews community ہے وہ اس گھٹنا کے بعد سے کتنی زیادہ traumatized ہوگی کیسے میں بولوں کیسا جواب دوں آپ کو کیونکہ پچھلی بار جب ہوا جیسے میں نے پہلے بولا پچھلی بار اس تیب کے نمبر تھے جتنے لوگوں کو ایک دن میں مارا ہے Jews targeted Jews targeted killings ایک دن میں holocaust کے time 1945 میں تو Israel میں رہتے ہیں اور جو hostages تھے اور کئی جو ایک دو چار hostages ہیں اور کئی گرینٹ جو پر دادا تھے دادا دادا دادی نانا نانی وہ اسرائیل کے جو ہیں اسرائیل کے دادا دادی جو ابھی نبے سال کے ہوں گے کم سے کم انہوں نے یہ holocaust دیکھا ہوا ہے انہوں نے camps سے نکلے camps Liberation کی اوشویت انہوں نے دیکھا ہے جب Israel میں اسرائیل کریے ہوا اسرائیل میں ستل ہوئے ستزن بنے تو وہ تھا جو فریز جو اسرائیل will protect its people اسرائیل is set up as a jewish homeland to protect the jewish people اور اب جو ان کے مزورگوں نے جیلا تھا holocaust نے اب وہ بچے جیل رہے بیچے it's very i mean اس کا کوئی explanation نہیں کر سکتا ایک سوال جو میرے من میں ہے ایک اور شاید میں اس کو نہیں سمجھ پاتا ہوں جو community اتنے لمبے سمجھ تک stateless رہی centuries stateless رہی وہ philistini کی statelessness کو کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ ایک پوری community پہلی بات تو وہ اس کے original رہنے والے لوگ ہیں جوز وہاں آتے ہیں پھر وہ جمین مل جاتے اور آج کی تاریخ میں philistini پوری طریقے سے stateless ہو گئے یہ جو conundrum ہے یہ جو riddle ہے مجھے آرابز جو تھے 1948 تک وہ اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کرتے تھے as just آرابز سیریان آرابز ایجپشن آرابز جو بھی but not as philistini number one number two یہ misconception ہے کہ جوز سڈنلی وہاں آگئے second world war کے باہد jewish presence اس لینڈ جروسلم میں جہاں تھے لوگ ہمیشہ رہے always چاہ numbers کم ہو لیکن تابا بھی کم لیکن تھے واپ شروع ہمیشہ ایسے نہیں اور as a matter of fact جب سے census شروع ہوا اس area میں 1800 میں سی پہلی بڑھ کیا تب سے اب تک jewish majority رہی ہے جروسلم میں ہمیشہ number two so they are also an indigenous people it is not that they have turned up from some other country some other planet number two number three جس کے بارہ میں بات کرتے ہیں کہ جب civil war ہوا ہے civil wars are never civil but جب civil war ہوا 1948 1947 before independence جیسے ہوتا ہے ہمارے ہمارے کنٹری بھی ہو چکا ہے دوسرے کنٹریز میں بھی ہو چکا ہے ایک سائی جیتی ہے ایک سائی ہر تی جیتی ہے جیو لوگ لوکل جیو پوپلیش اس کے بات جب اس رائیل نے اپنا اپنا declaration of independence کیا 1948 میں تب ان کو 15 مہی 1948 میں declaration of independence کیا ان کے پرائی منیسٹر نے ان کے اٹاک سوئے اور آپ بات کر رہے ہیں جب اور coming back to the original point جو آپ نے کہا فلسطینی سٹی سوئے ان کے سٹی 1948 سے 1967 تک یہ جو ویس بینک بولتے ہیں اور گازہ پٹی یہ جورڈن اور ایجپ کے رہا پی تھی جروسلم جس کے پر اتنے لڑائی کرتے ہیں جروسلم جورڈن کے ہاتھ میں تھی ایک وہاں یہودی نہیں تھا not one not in gaza not in west back پورے جروسلم پورے ایس جروسلم میں ایک جو نہیں تھا کیا پرابلم تھی کہ وہ جورڈینیان اور ایجپشن وہاں پر سٹیٹ نہیں لگا سکتے تھی انڈیپینڈن پیلیسٹین سٹیٹ اس کے بعد 1999 میں پرائم منسٹر براک انہوں نے Camp David White House agreements جو تھے اس سمید جو چلتے تھے نیگوشییشن سٹیٹن کے ساتھ انہوں نے ان کو 99.9% ان کو لینڈ ان کی agreements اگری کر دی عرفات تھی اور almost all of the west bank east Jerusalem old city جہاں پر جویش temple mountain وہ بھی ان کو دی دیا رائٹ of return بھی کر دیا جو جو expel ہوئے تھے ساری سارے ساتھ ہزار سارے کتنا کتنا جن کو expel کیا تھا ان میں سے چلو تھوڑے سے آسکتے واپس سیٹل کریں گے عرفات نے کھلے عام ریجیکٹ کر دیا ایک چیز نہیں چاہی اور اور اب جو بات آ رہی ہے اسرائیلیز خوش نہیں ہے جو ہو رہا ہے وہاں پر کہ لوگ ایسے بیٹھے جیسے اپنے کا stateless ہوتے پچھلی بار election ہوئے تے سولہ سال پہلے اس کے بعد کچھ نہیں اور حماس نے بڑے openly بول دیا ہے بڑے صاف صاف بول دیا ہے کہ ہمارا ایک ہی objective ہے destruction of israel no talks no conversation no negotiations and کیا سوال کیا words use کرتے from the river to the sea palestine will be free river means jordan river to the territory of israel so israel side by side they want to surprise they want to destroy israel that's i'm not saying this for myself i'm saying this is a fact of life they have stated it you have a map laid a Jewish town tel aviv for example pure Jewish town the Jews have made to get rid of the occupation Gaza मे a Jew नही है dead Jews by the way भी नही है उनके कबरों को उठा के बाहर लेकर लेकर थे 2005 में प्राइम मिनिस्टर शरॉरौन ने 2005 में पूरी unilateral withdrawal कर दी ती कुन सी occupation किस किस से इस चीज़ के हमारे जो परोसी है उस तरफ Pakistanis वो क्या बोलते हैं हम Kashmir बात करेंगे और फिर बाकी चीज़े ठीक हो जाएंगे इंडिया के का response है कि कश्मीर एक चीज़ जिसके बात कर सकते बागी बहुत चीज़े बात इसराइल और Palestinians के बीच में वही बात है वो कहते है settlement के बारे में बात करो उसके बात सब कुश 7 में एक settlement नहीं था West Bank क्या हुआ इसने Palestinian State Establish किया वहाँ पर तो बात है तो कर सकते यह लोग साइनाई साइनाई Desert की बारे में बात करे जब इजिप्ट का साइनाई Desert तो वो भी इसराइल लोगं को याद नहीं के 2005 में जब जब विड्रॉ किया था प्राइम मिनिस्टर शारॉन ने उनको factories and greenhouses intact दिये थे आप बिसनस कीजिए अब यहाँ इसको agriculture कीजिए जो भी factories है ready to use एक इनके भी लोग थे बुजर्ग है काफे बुटे है जोनोंने सारा देखा हूँ है लेकिन वो भी बोलते हैं के peace let's talk किससे बात करें यह टू-स्टेट solution तो पुरानी पुरानी agreement है कि करेंगे खोना चाहिए तो इसको पुस्टेट 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 जो भी it's a question of living side-by-side in peace is that two people is that possible I think I think it's very difficult now after this after this it's you need political capital to do this kind of negotiations and it's possible possible thank you Arvind सत्य हिंदी का एप डाउनलोड करें Google Play Store पर